اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب اگر آپ محب ودن پاکستانی ہیں تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا یہ کہانی ہے کہ ایسے پاکستانی کے جس نے اپنی زندگی پاکستان پر نسار کر دی ہوا کچھ یوں کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا شمار برطانیہ کی مشہور یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے یہ دنیا کی پچاس بڑی اور برطانیہ کی ٹاپ ٹین اچھی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے دوزار پانچ میں یونیورسٹی کو چانسلر کی ضرورت تھی پوری دنیا سے سو سے زیادہ سکالرز اور بزنس منیجرز کو بلایا گیا جس میں زیادہ تعداد برطانیہ امریکہ اور جرمن سکالرز کی تھی اس لسٹ میں پاکستان اور انڈیا میں سے صرف ایک بندے کو بلایا گیا سیلیکشن سے پہلے جرمن سائنٹسٹ کو چانسلر کی سیٹ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا مگر تمام کہانی اس وقت تبدیل ہو گئی جب ٹیلنٹ لیڈرشپ موڈرن سٹڈیز پر بحث میں پاکستان نساد نے دوسرے تمام امیدواروں کو پیچھے چھوڑ دیا اس ہال میں بریڈ فورڈ کے تمام ڈیریکٹرز کھڑے ہو کر تالیاں بجانے اور داد دینے پر مجبور ہو گئے تب ایک جرمن سائنٹسٹ اس سکالر کے پاس آیا اور کہا اس پوسٹ پر تم مجھ سے زیادہ قابل بندے ہو کابینہ کی اکثریت نے اس سکالر کو منتخب کر لیا اور کہا بولو کتنی تنخوال ہو گئے اس نے تاریخی کلمات بولے کہنے لگا میں یہاں بزنس کے لیے نہیں آیا تعلیم اور پیسے کا ایک دوسرے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا میں ایک ایسے ملک سے ہوں جہاں لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں ہمارے پیسے وارے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ اپنے دل میں حسرت لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے غریب اور امیر کا فرق دن بہ دن زیادہ ہوتا چاہ رہا ہے میری زندگی کی خواہش ہے کہ میرے وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور بریڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکیں اس لیے میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی ایک ہی شرط پر جوائن کروں گا اگر آپ مجھے میرے ملک کے لیے یہ سہولت دیتے ہیں کابینہ کے تمام ارکان اس بات پر حیران رہ گئے کابینہ کی اکثریت اس فیصلے کے خلاف تھی اور کہنے لگے ایسا ممکن نہیں کہ ہم پاکستان میں اپنی ڈگری متعارف کروا دیں وہ پاکستانی سکولر بولا پھر آپ پاکستان کا بندہ بریڈ فورڈ کا چانسلر کیوں لگا رہے ہو بعد یہاں آ کر رک گئی اور وہ سکولر اٹھ کر چلا گیا بعد میں کرس ٹیلر نے اپنی کابینہ کو کہا اس بندے کو ایسے مت جانے دو اس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے جو بندہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور کچھ کرنے کا عظم ہو وہ کام بھی اچھا کرتا ہے اور پیسے کا لالچ بھی نہیں کرتا آپ اس کی بات مان لیں کابینہ نے اس سکولر کو واپس بلایا اور کہا آپ کی تمام باتیں منظور ہیں آپ ہی بریڈ فورڈ کے چانسلر بنیں گے آپ پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں کیمپس بنا سکتے ہیں وہ سکولر نو سال تک بریڈ فورڈ کا چانسلر رہا انیس سو چیاسی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ عرصے کے لیے چانسلر بنا اس دوران اس نے پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی جس میں پڑھنے والے طالب علموں کو وہی ڈگری ملتی ہے جو برطانیہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے اس شخص کا نام عمران خان ہے وہ منافق خان، طالبان خان، یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے مگر میں اپنی زندگی میں ایسا پہلا منافق بندہ دیکھ رہا ہوں جو پیسے کا لالج نہیں کرتا اور ایسا پہلا غدار دیکھ رہا ہوں جو ملک کے باہر جا کر بھی پیسے پر اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہے اگر کسی کو یہ من گھڑت کہانی لگے تو کیپشن میں میں نے دو لنک پیسٹ کیے ہیں جس پر پوری تاریخ چھاپ دی گئی ہے آپ جا کر ریسرچ ضرور کیجئے گا آپ جان جائیں گے کہ نمل یونیورسٹی کا بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے الہاق ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بچوں کو برطانوی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کی ڈگری دی جاتی ہے اور یہ سب ممکن ہوا اس ایک شخص عمران خان کی وجہ سے نہیں 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 تالبان خان یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کی وجہ سے امید ہے کہ جو ذہنی غلام نہیں ہیں جو منافقت نہیں کرتے انہیں یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی انہی سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ پاکستانی یہ جان جائیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی عمران خان نے کیا کیا ہے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پھر آنگا کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات